جناب سپیکر کشمیر یہاں پہ بہت ساری سپیچز ہوئیں کہ سندس ایمبلی اس کو رضول کریں میں سمجھتا ہوں کہ سندس ایمبلی کا کشمیر کے حوالے سے سب سے پہلے کلیم بنتا ہے ہسٹوریکلی میں کلچر کا منسٹر ہوں I'll talk about the civilization first and then I'll come to the political issue ہسٹوریکلی کشمیر وادی سندھ کا حصہ رہا ہے جہاں سے سندھو دریا گزرتا ہے ہمالیاں سے لے کے لراخت ہوتا ہوا کشمیر کی سبزہ وادیوں سے ہوتا ہوا گلگت بلتستان سے گزرتا ہوا آتا ہے یہ پورا وادی سندھ ہے اور یہاں سے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج کا جو پاکستان کا جو نقشہ ہے ہم کل والا بھی نقشہ دیکھا ہے آپ گوگل کر کے جتنی بھی انٹرنیشنل میپس پڑے ہوئے ہیں ہسٹورینز کے انشن سیولائزیشنز کے ایکسپرٹ کے اس نے آج کے پاکستان کا بشمول کشمیر جو ہے اس کو وادی سندھ انڈس ویلی قرار دیا ہے اس لیے یہ جو سندھ اسیمبلی آج ریزول کرنے اس کو جا رہی ہے وہ اپنا آج سے پرانا ہسٹوریکل سیولائزیشنل کلیم جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان تو ہم فورٹی سیون کے بعد اس کو نام دیتے ہیں ادروائز ہسٹوریکلی وہ انڈس سیولائزیشن ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے یہاں پہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ بات شیئر کر رہا ہوں اور یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس کو ہم الگ نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ اقبال صاحب نے جب انیس سو اکتیس میں جب جوگرہ راج تھا وہاں پہ اس وقت میں کشمیر کی جو حالت زار تھی اس وقت بھی پینٹ کیا اس کو اس کے بعد یہ پارٹیشن ہوئی بعد میں کشمیر فلیش پوائنٹ بنا بعد میں پاکستان اور انڈیا کا ایشو سامنے آیا آج وہ کشمیر ہے محکوم و مظلوم و فقیر کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر یہ علامہ اقبال صاحب نے انیس سو اکتیس میں کہا ہے بدقسمت کشمیر کی بدقسمتی تھی ہسٹوریکلی کشمیر جس طرح ایک خودمختیاری کو انٹرٹین کرتا آیا اس کے بعد ڈیفرنٹ وہاں پہ حاکم آئے انویڈرز آئے بعد میں دوگرہ راج بدقسمتی کشمیر کی یہ ہے کہ اس زمانے میں اٹھانہ سو چالیس میں ستر لاکھ نانک شاہی روپیز میں بیج دیا گیا مہاراجہ گلاب سنگھ کو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اور مہاراجہ رنجیب سنگھ نے بیٹھ کے سودا کیا اور گلاب سنگھ نے خرید لیا وہ وہاں پہ بعد میں اس کو خریدنے کی کائنیاں بڑی لمبی طویل ہوتی ہوئی ہیں لوگ سیٹائر میں بھی بہت سی باتیں گھتے رہے ہیں میں ہی کہتا ہوں کہ فارٹی سیون کے بعد سترہ یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولیشنز پاس ہو چکی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے کہ پہلے یونائٹیڈ نیشنز میں انڈیا خود گیا تھا تھرٹی سیون سے لے کے 307 نمبر آف ریزولیشنز تک پہلی جو ریزولیشن تھی وہ تھرٹی سیون ریزولیشن تھی جو یونائٹیڈ نیشنز میں ہوئی نائیٹین سیونٹی ون میں 307 تین سو ساتویں ریزولیشن پاس ہوئی 307 ریزولیشن نائیٹین سیونٹی ون میں پاس ہوئی اس سے اگزیکلی چھ سال پہلے نائیٹین سکسٹی فائیو میں کشمیر کو یونائٹیڈ نیشنز میں پہلی دفعہ جس شخص نے انٹرنیشنل ہائلائٹ کیا پاکستان کی طرف سے وہ ذنفکار لی بھٹو تھا اس کے آج ورڈز جو ہے وہ ریکرڈ پر پڑے ہوئے ہیں جس نے ہزار سال تک جنگ کرنے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ get out from کشمیری you Indian barking dogs we will fight for the cause of کشمیری till the last drop of our blood in our bodies اس تقریر کا یہ impact ہوا اس زمانے کے 65 جب وار ہوئی تھی 65 میں تین جنگیں ہو چکیں یہ 65 کی وار کی بات بات کر رہا ہوں اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے پورے سیاسی سیناریو میں چاہے کتنے بھی کریٹ لینے کی بات کرے مگر اگر کشمیر کو انٹرنیشنلی خارجہ لیول پہ فورین پالیسی لیول پہ یا ڈومیسٹیکلی اگر کسی نے ہائلائٹ کیا ہے اور آج تک رہا ہے تو پیپلز پارٹی کنٹینیوڈ رہی ہے اس کا ایگزامپل زلفکالی بھٹے کے اس زمانے کے بعد 1996 میں پہلی مرتبہ حریت لیڈروں کو اسلامی سربراہی کانفرنس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ لے کے اس نے بٹھایا تھا وہاں پہ اور دے بکم دے فرس ٹائم دے بکم دے پارٹ آف اسلامی سربراہی کانفرنس میں دے سیڈ ٹوگیدر کیونکہ کسی نے بات نہیں کی یہاں پہ کہ اگر پاکستان کیس لڑنے جا رہا ہے تو اس پہ یقیناً اس ریاست کا جو لیڈر ہے جو ہیڈ آف تی اسٹیٹ ہے جو ہیڈ آف تی گورمنٹ ہے اس کا رول بنتا ہے میں اس بات پہ اگر ہمارے پیٹی آئے کے دوست بیٹھے ہیں میں یہاں پہ ان کو کرنے کی بات نہیں کر رہا ہمیں ویجن کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ملکوں کو اسٹیٹس بین چلاتے ہیں جب الیکشن چل رہی تھی ہندوستان میں آٹھ پانچ آگسٹ کے ہم دن اس لیے بات کر رہے ہیں ریلیونس ہے تھرٹی فائیو اے اور آرٹیکل تھری سیونٹی کی وہ ریلیونس یہ ہے کہ اس وقت کی باتیا جنتہ پارٹی کے منشور میں موڈی صاحب نے ڈال دیا تھا کہ اگر میں جیت کے آیا تو میں آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے کو ایبالش کروں گا یہ خود الیکشن کے منشور کا حصہ ہے اسی وقت ہمارے پاکستان میں اس وقت کے پرائیو منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اگر موڈی جیت کے آیا تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں ہمیں مدد بھی لے کی ریالیٹی میں بیان کر رہا ہوں میڈیا کی بات ہے جو ہم نے سب نے سنی کہ وہ مدد کرنے میں ہمیں مدد بلے گی اس نے آتے ہی پہلا وار کیا آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے پہ جو کشمیر کی لیمیٹڈ آٹونامی کی جو بات ہے وہ لیمیٹڈ آٹونامی اس آرٹیکل تھری سیونٹی کے تحت گئی جس میں اختیار دیا گیا تھا کہ ریاست کشمیر اپنا آئین بنا سکتی ہے ریاست کشمیر اپنا جندہ رکھ سکتی ہے اور وہاں پہ وادی کشمیر میں وفا کی جو آئین ہے انڈیا کا یونٹری آئین جو ہے اس کا اطلاق پورے کے پورے آئین کا اطلاق نہ ہوگا نہیں ہوگا ماں سوائے تین ڈپارٹمنٹس کے مواصلات خارجہ اور دفاع کے باقی وہ وہاں پہ اپنی لیجسلیشن کر سکتا ہے یہ آرٹیکل تھری سیونٹی کو نکال کے انڈیا کا انڈیا کو انڈیا کے ساتھ بلا کے وہ اس سے چینہ گیا جو اس کا اختیار تھا ایک الہدہ حصیت کا کشمیر کی الہدہ حصیت کا اب سوال یہ ہے کہ ہم تو ریزولیشن سے ہاں پہ پاس کر رہے ہیں آج کا دن بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم بالکل پورے حبل بطنی اور جذبے کے ساتھ اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا نہیں کشمیر ہے کل بھی پاٹ تھا وادی سندھ کا اور آج کا پاکستان وادی سندھ آج بھی کشمیر پاکستان کا وادی سندھ کا حصہ ہے ٹھیک ہے مولانا صاحب نے مفتی صاحب نے بات بلکل we do agree with that مگر سوال یہ ہے کہ آئے ہم اوپر فورن پالیسی پہ جا پہ اس نے ان بات کر رہا تاکہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہمیں اختیار کرنی ہوگی ایگریشن کے سامنے میں یقیناً دنیا میں ڈپلومیٹک چینلز بے تعاشق کئی ہو سکتے ہیں بیکڈور ڈپلومیسی ٹریک ٹو ڈپلومیسی کس طرح بھی آپ ڈپلومیسی اپنا لیں مگر سوال ہے کہ ایک کل اجلاس بھی ہوا تھا 2019 میں یہ بھی یاد کرتے چلیں یہاں پہ جہاں پہ تین اسلامی دنیا کے تین خود مختیار ملکوں نے کوللمپور میں کٹھے ہوکے اسلامی سمٹ بلایا تھا ماتیر ممن نے وہاں پہ ترکی طیب اردگان ایران وہاں پہ شابل ہوئے ہم نہیں گئے ہمیں کسی ہمارے برادر ملک نے منع کر دیا ہم نہیں جا سکے اس میں موزرت کر دیا ہم نے شبولیت کرنے سے کیونکہ جب یمن میں قتلہ ہم ہو رہا تھا تو ہم بھی وہاں پہ شریک نے ہم نے کوئی ایک بھی وہاں پہ اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی ہم نہیں بول سکے تھے وہاں پہ جو حقیقت بیان کرنی ہے تو کرنی ہے اوائی سی کب سے اوائی سی بنی ہوئی ہے کتنی اس کی ہوئی ہو چکی ہیں میٹنگز کبھی ایک دفعہ اسلامی یہاں پہ وہی آپ سب نے بات کی کہ پچاس کے قریب مسلم میجارٹی کے ملک دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں مگر آج تک کشبیر وہی پہ وہی کا وہی ہے فلسطین وہی کا وہی نہیں بتر صورتحال میں چلا گیا ہے کہ وہ اس نے انڈیا نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے فلسطین کی کیا صورتحال وہاں پہ چل رہی ہے روہنگیا میں کیا ہوتا رہا وہاں پہ یمن پہ کیا ایٹرسٹیز ہوتی رہی وہاں پہ لوگوں پہ وہ مسلمان نہیں تھے کیا بات ہوتی ہے کہ جب مسئلے حل کرنے ہوتے تو دیبیٹ ہوتی ہے اس حوالے سے کہ ہمیں فارن پالیسی کس طرح پہے ہونی چاہیے دنیا کے کامیاب ملکوں کے جناب اسپیکر جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ وہاں کے اسیمبلیز سے ڈسکس کر کے وہاں سے پاس کی ہوئی پالیسی ہوتی ہے ٹریک ٹو کی بات کریں میں کہتا ہوں بیک ٹور پالیسیز نہیں چلتی اس سے ملک نہیں کبھی اپنا مقصد حاصل کر سکتے سب پارٹیز کو بچھا کے جب فارن پالیسی ہمارے جتنے بھی انٹیگریٹی کے ایشو ہے جتنے ہمارے نیشنل ایشوز ہیں اس میں سب پارٹیز کو بچھا کے ایک پالیسی مربوط بننی چاہیے کوہسف پالیسی بننی چاہیے نہ کہ ہم یہاں پہ ایک دوسرے پہ تنقید کریں اور کل بیٹھ کے اس نے یہ نہیں کیا اس نے نہیں کیا مگر میں نے اپنے لیڈران کی کریڈٹ کی بات اس لیے نہیں کی کہ میں پوائنٹ سکورنگ کرنے کھڑا ہوں میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیں آگے چلنا ہے تو پیچھے کے ریکارٹ کو دیکھنا ہوگا بہرحال میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں یقیناً اس بات کو کہوں گا کہ جو اس وقت موڈی نے ہندوستان کے جو سیکولر ہندوستان کا نقشہ بنایا تھا اشوکہ سے لے کے اکبر سے لے کے اور جو ہندوستان چل رہا تھا جس ڈگر پہ ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے نو سو سال تک حکمرانی کی اس کا پورا چہرہ اور تنافقت مسخ کیا ہے پورے سب کانٹیننٹ کو اس نے ایک بڑے جپرڈی میں اور بڑے خطرے میں اس نے ڈال دیا ہے اور یہ یقیناً اگر یہ کہانی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہے تو یقیناً پھر سار کا میں یہ شہری پڑھ سکتا ہوں اس کو بریف کرتے ہوئے ہم آمن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے